بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اردو فن نیوز میں خوش آمدی ناظرین پچھلے چوبیس گینٹوں میں جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا ایران اور امریکہ جنگ کے بلکل دہانے پر آگئے اور اچانک بیچ میں ٹرم پاتے ہیں اور معاملات بلکل ڈیفرنٹ ڈریکشن میں چلے جاتے ہیں ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے مزائل حملہ کیا اور اس میں اسی امریکنز مار دئیے گئے جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارا ایک بھی بندہ نہیں مرا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مرا ہو لیکن کوئی بھی امریکن نہیں مرا لیکن ایران نے جشن منایا اور کہا کہ میں نے امریکنز مارے ناظرین ابھی تک کی جو اطلاعات کے مطابق لیٹس اپ ڈیٹس جو سامنے آئی ہیں جو امریکن ایجنسی شیئر کر رہی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں نمبر ایک امریکہ کہہ رہا ہے کہ پندرہ سے زائدہ مزائل داگے گے جبکہ ایران کہتا ہے کہ بائیس مزائل مارے گے اور اچھا حاصل نقصان بھی کیا گیا ناظرین بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی امریکن وہاں پہ مرا ہے اس ساری صورتحال میں ہوا یوں کہ ایران نے پہلے ہی مطلاع کیا ٹاک کو ناظرین تین گھنٹے پہلے ہی پتا چل چکا تھا کہ ایران یہاں پہ حملہ کرنے لگا ہے امریکہ کو تین گھنٹے پہلے پتا چل چکا تھا کہ ایران یہاں پہ حملہ کرنے والا ہے اس نے جتنے اپنے فوجی تھے جو پندرہ سو کے قریب بنتے ہیں ان کو وہاں سے نکال لیا اور اس ساری صورتحال میں انہوں نے فوجیوں کو بنکرز کے اندر پناہ دی جو خاص طور پر فوجیوں کے لیے بنائے گئے ہیں اور اپنا بہت سارا فوجی سمان بھی وہاں پہ محفوظ کر لیا لیکن ناظرین ساری صورتحال کے بعد اصل خبر یہ ہے کہ کیا جو ان کا مزائل سسٹم تھا اس نے ایران کے مزائل کو ڈیڈیکیٹ کیوں نہیں کیا اسے مار کیوں نہیں گرایا ناظرین اگر اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو میٹلیسٹ کے اندر بہت ساری جگہوں پر مزائل سسٹم لگا ہوا ہے جس کا امریکہ نے انڈیا سے بھی کہا کہ تم رشیہ سے ایس فور انڈر نالو اور ہمارا مزائل سسٹم خرید دو جس کا انڈیا نے انکار کر دیا اب ایران میں جو مزائل سسٹم لگا ہوا تھا اس نے ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کیا یہ سب سے بڑا کوئسچن ہے اب امریکن انٹیلیجنس کی جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق جو ان کا مزائل سسٹم گرانے والا نظام تھا اس کی بیٹرییں نکال دی گئی تھی ناظرین اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ امریکہ کو تین گھنٹے پہلے پتہ بھی چل گیا اور اس نے سب کو وہاں سے نکال بھی لیا اور پھر ایران کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے اسی امریکنز مار دیئے ناظرین اصل میں ایک کنٹریکٹر مرا تھا جس کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ناظرین امریکہ کے بہت سارے کنٹریکٹرز مرتے ہیں اخوانستان میں پاکستان میں جو بلیک وارٹر کے نام سے کام کرتے ہیں اصل میں ایک بلیک وارٹر کا کنٹریکٹر مرا تھا اس کے بعد انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ٹرمپ الیکشن جیتنا چاہتا ہے انہوں نے جنرل قاسم پر حملہ کر دیا اور جنرل قاسم پر حملہ کرنے کے بعد امریکہ میں جو ایک پینک تھا اس کو بڑھاوا دے دیا کہ اب ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں اور ناظرین امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز کافی ہے الیکشن کے لیے ان کی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ناظرین سننے میں آیا ہے کہ جنرل قاسم اصل میں پیغام لے کے جا رہے تھے سعودی عرب کے لیے کہ آنے والے دنوں میں بہت پوزیٹیف ڈیویلپنٹس ہونے والی ہیں اور ایک بڑے لیول کی میٹنگ ہونے جا رہی تھی جو ایران کے اہم ترین لیڈرز اور سعودی عرب کے لیڈرز کے درمیان ہونی تھی اور اس میں جو سب سے زیادہ رول پلے تھا وہ پاکستان کا تھا اور اس میں عراق کے وزیراعظم بھی شامل تھے اور اب صورتحال یہ ہوئی کہ جنرل قاسم کو مار دیا گیا اور جب ایران حملہ کرنے والا تھا اس کے تین گھنٹے پہلے ان کو پتا چلا اور انہوں نے اپنا سارا دفاعی نظام اور سب کچھ اپنا سیف کر لیا اور بیٹریز کو نکال دیا جس نے مزائل روکنے تھے ایران کے ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو اس لیے نہیں روکا گیا کہ ایران بھی اپنا فیس سیف کر لے اور امریکہ بھی کیونکہ ناظرین اگر امریکہ کا دفاعی نظام ایرانی تمام مزائل گرا دیتا تو لوگوں کے پاس کوئی جواز نہ ہوتا اس بات کا سمجھنے کا کہ ایران نے حملہ کیا اور اس سے ایران کی مزید بدنامی ہوتی ماظرین ایران کبھی بھی جنگ نہیں لڑ سکتا ایران صرف پروکسی وار کر سکتا ہے کسی ملک میں گز گئے وہاں پہ جا کے بیس بدل لیے اور اس ملک میں جا کر ان لوگوں کے ساتھ مل کر وار کر لی لیکن وہ پاکستان کی طرح جنگ نہیں کر سکتا اگر یہ مزائل سسٹم بدنا کیے جاتے تو پھر صورتحال خطرناک ثابت ہو سکتی تھی جس کے بعد امریکہ اور ایران کے معاملات اور زیادہ خراب ہو جاتے اب ناظرین ہوا یوں کہ امریکہ نے چانس ایران کو دیا اور ایران نے چانس امریکہ کو دیا تاکہ اس بڑی لڑائی سے پیچھے ہٹا جا سکے ناظرین یہ اب تک کی وہ رپورٹ ہے جو سی آئیے اور انیس اے نے امریکن ایڈمنسٹریشن کو مصول ہوئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ دونوں نے فی سیویں کی ہے لیکن ناظرین سب سے خطرناک بات جو ہے وہ جو یوکرین کا جہاز گرا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی وجہ سے ہٹ ہوا ہے جس کے بارے میں آنے والے وقتوں میں تحقیق کے بعد پتا چلے گا دوستو مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا